بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ہر زبان کے کچھ بیسک رولز اینڈ رگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں انگلیش میں گرامر کہتے ہیں اور اردو میں ان اصول اور قوانین کو قوائد کہتے ہیں کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بولنے اور سمجھنے کے لیے اس کی گرامر کو یعنی قوائد کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح اردو کو بھی صحیح طور پر بولنے اور سمجھنے کے لیے اس کے قوائد کو جاننا یعنی اس کی گرامر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو اردو میں قوائد کو دیکھتے ہیں قوائد کے دو حصے ہیں جی بچوں قوائد کے یعنی گرامر کے کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں نمبر ایک حصہ سرف اور نمبر دو حصہ نہم پہلے حصہ سرف کے بارے میں جانتے ہیں کہ سرف کیا ہے قوائد کا وہ حصہ جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع مذکر ہے یا مونس اسم ہے یا فیل یا حرف ہے حصہ سرف میں صرف کلمات اور الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں جی پیارے بچوں جہاں پہ بات صرف الفاظ کی ہو رہی ہوتی ہے اس حصے کو ہم سرف کہتے ہیں یعنی ہم اگر واحد جمع پڑھ رہے ہیں مذکر مونس پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اسم فیل اور حرف کے بارے میں جان رہے ہیں یعنی ایک لفظ ان میں آتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا تو الفاظ کی جہاں پہ بات آتی ہے بحث ہوتی ہے اس حصے کو ہم سرف کہتے ہیں قوائد کا دوسرا حصہ ہے نہب نہب کو جانتے ہیں قوائد کا وہ حصہ جس میں کلمات اسم فیل حرف کو صحیح طور پر جوڑ کر جملے بنانے کی ترقیب بتائی جائے اور جو کلمات اور جملوں کے باہمی تعلق کو واضح کرے علم نہب کہلاتا ہے جی پیارے بچوں آگے نہب میں کیا آ جاتا ہے حصہ صرف میں تو ہم صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں لیکن نہب میں ہم پورے جملے کو دیکھتے ہیں کہ جملہ ہم نے بنانا کیسے ہے اسم فیل اور حرف کی کیا ترطیب ہونی چاہیے جملے میں یعنی حصہ نہب میں ہم درست ترطیب کے ساتھ جملے بنانا سیکھتے ہیں اب ہم حصہ صرف کے بارے میں مزید جانیں گے حصہ صرف لفظ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں جیسے کتاب کلم پانی روٹی وغیرہ لفظ کی دو اقسام ہیں لفظ موضوع اور لفظ محمل جی پیارے بچوں ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں اگر انہیں الگ الگ لفظ کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ حصہ صرف میں آتے ہیں اور انہیں ہم لفظ کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے اور لفظ کی کتنی اقسام ہیں لفظ کی آگے مزید دو اقسام ہیں ایک لفظ موضوع ہے اور دوسرا لفظ محمل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ موضوع کیا ہے اور لفظ محمل کیا ہے پہلے لفظ موضوع کو دیکھتے ہیں بامانی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں مثلاً روٹی، میلہ وغیرہ یعنی ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں بامانی لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں روٹی، کھانا، پینہ، میلہ کچھ بھی جن کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں اور دوسری اس کی قسم ہے لفظ محمل بے معنی لفظ کو لفظ محمل کہتے ہیں مثلاً ووٹی، کچیلا وغیرہ جی بچو ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ بنتے ہوں ان الفاظ کو لفظ محمل کہتے ہیں اور ان الفاظ کو لفظ موضوع یعنی بامانی لفظ کے ساتھ ملا کر ہی بولا جاتا ہے جیسے روٹی کے ساتھ ہم ووٹی بول دیتے ہیں تو روٹی کے تو معنی ہے روٹی کو کہا جا رہا ہے تو ووٹی کے کوئی معنی نہیں ہے اس کو ہم بیسے ہی لفظ موضوع کے ساتھ ملا لیتے ہیں بامانی لفظ کے ساتھ ایک بیمانی لفظ ایسے ہی ملا لیتے ہیں تو اس لفظ کو ہم لفظ محمل کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اسی طرح میلا میلا کے معنی ہے گندہ ہونا میلا ہونا تو اس کے ساتھ ہم کچیلا کا لفظ ویسی لگا دیتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے تو میلا لفظ موضوع ہے یعنی بامانی لفظ ہے اور اس کے ساتھ جو کچیلا لگایا جا رہا ہے یہ لفظ محمل ہے کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بے معنی الفاظ ایسے ہی لگا لیتے ہیں یعنی با معنی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ جوڑ لیتے ہیں تو با معنی لفظ جو ہوتا ہے وہ لفظیں موضوع ہوتا ہے اور بے معنی لفظ جو ہوتا ہے وہ لفظیں محمل ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کھانا وانا اب کھانا کے تو معنی ہے وانا کا کوئی معنی نہیں ہے تو کھانا ہمارا لفظ موضوع ہے اور وانا لفظ محمل ہے اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں کام کاج کا لفظ کام کاج تو کام کے تو معنی ہے لیکن کاج کا کوئی معنی نہیں ہے اسے ہم ویسے ہی کام کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو کام لفظ موضوع اور جو کاج ہے وہ لفظ محمل ہے جی پیارے بجو آج ہم نے اردو کی گرامر یعنی قواعد پڑھے قواعد کے دو حصے ہیں حصہ صرف اور حصہ نحب اور مزید آگے حصہ صرف کے بھی دو اقسام ہیں لفظ موضوع لفظ محمل جی بچو آپ کو کچھ میں پریکٹیکل کام دے رہی ہوں آپ نے گھر میں لفظ موضوع اور لفظ محمل کو ڈسکس کرنا ہے اور اپنی روز مرہ بول چال میں سے کچھ لفظ موضوع اور لفظ محمل مزید تلاش کرنے ہیں آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ